صرف تم ناول ایپسوٹ نمبر وان اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے گا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن سکندر شاہ کی کچھ اصول ہیں اس پر کسی نے کچھ کہا تو وہ بندے ادھر کو ادھر کرنے میں بہت ماہر مانا جاتا ہے اندھیری رات کتوں کی بھونکنے کی آواز سرد راتوں میں اس وقت گلیوں میں کوئی بھی نہیں پایا جاتا تھا جب سب اپنے کمروں میں کمبر کے اندر تھے اور سکندر شاہ بینہ شرد کے اپنے ٹیرس پر کھڑا سگرٹ پی رہا تھا ہوا کا جھونکہ اس کے چہرے کو چھو کر گیا تھا اس کے موں سے نکلتا دھوان وہ سردی کی یا تھنڈ کی وجہ سے نہیں تھا سگرٹ کی بو اور شراب کی بو اس وقت ٹیرس کے چاروں اور پھیلی ہوئی تھی آنکھیں زیادہ شراب پینے کی وجہ سے لال سرخ ہو رہی تھی چہرے پر سرد مہری تھی اس کے باوجود کھڑی نازک بڑی آنکھیں کٹاؤ دار لب چوڑی جسامت سیکس پیک سکس پیک حال بال بکھرے ہوئے آدھے اس کے ماتھے پر تھے بینہ شرٹ کے اس کا چوڑا سینہ چاند کی چمکتی ہوئی روشنی میں جیسے چمک رہا تھا میں شراب کا بھلا بھرا گلاس پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ میں دو اونڈیوں کے بیچ میں سگرٹ پھنسائے جانے کون سی سوچیں سکندر شاہ کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی سر جناب رات کے اس وقت بھی ضروری کام سے اس کے لوگ اس کے پاس آتے تھے کیونکہ اس کا بزنس اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھا بزنس کے معاملے میں نو کمپرومائز تم نے سنا نہیں کہ سکندر شاہ کتنی اس معاملے میں کتنا سخت مزاج ہے ہم کہو نشے میں دھو تو وہ ٹیرس کی دیوار پر ہاتھ رکھے بولا تھا سر آپ نے جو کل پارٹی ارینج کروائی ہے اس کا سارا کام ہم نے سنبھال لیا ہے لیکن وہ آدمی روکا تھا لیکن کیا اس کے موڑنے پر موڑنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی ڈار اور خوب کے مارے دور ہٹا تھا لیکن سر سلطان صاحب نے آنے سے منع کر دیا ہے کیوں منع کیا ہے سلطان صاحب نے ان کے نہ آنے کی ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر پتا نہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا ٹھیک ہے جاؤ ادھر سے اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ دبے پیر کی بلی کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا موبائل اٹھائے اس نے سلطان کو کال ملائی تھی ماہی بیٹا سنو جی بابا آئی ماہی کچن سے نگے ان کے سامنے آئی تھی بیٹا کیا بنایا ہے کھانے میں بابا آج تو میں کچھ عام صحیح کھانا بنانے لگی ہوں اگر آپ نے کچھ اور کھانا ہے تو بتا دیں بابا آج بریانی بنائی ہے ماہی مسکراتی ہوئی بولی اچھا ٹھیک ہے جاؤ میں فریش ہو کر آتا ہوں پھر مل کر کھاتے ہیں ماہی اٹھتی کچن میں گئی تھی جبکہ وہ ابھی کھڑے ہوتے کہ موبائل پر رنگ ہوئی تھی سر اس وقت کال کر رہے ہیں ہیر تو ہے موبائل کال اٹھا کے گئے تھے ہیلو سر آپ کدھر ہیں سکندر شاہ کی آواز سنتے ہی سلطان صاحب سمجھ گئے تھے کہ سکندر نے شراب پی ہے جی سر آپ کو کوئی کام تھا سلطان صاحب سیدھا بات کی طرف آئے تھے کل نہ آنے کی وجہ کیا ہے سکندر نے ڈریکٹ سوال کیا تھا سر میری بیٹی گھر میں اکیلی ہوگی اور میں اسے اکیلہ چھوڑ کر نہیں آ سکتا سلطان صاحب نے جواب دیا تھا آپ انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئیے گا تمہاری بیٹی بھی آ جائے اگر کوئی تمہیں مسئلہ نہ ہو تو تم اسے لے کر آ سکتے ہو سکندر نے ابھی کہا ہی تھا کہ سلطان صاحب بولے تھے پرسر اتنے سارے کولیگز ہوں گے میں نہیں چاہتا وہ سارے آدمیوں کے بیچ میں ایک اکیلی ہو اچھا تو تم اسے کل میرے گھر لے آنا بھی جان کے ساتھ وہ بیٹھ جائے گی اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا سکندر نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا جبکہ سلطان صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کہیں باہر لے کر جائے لیکن سارا بھی جان کیا بات ہے کیا میری بھی جان وہ تمہاری بیٹی کو کھا نہیں جائیں گی اور انہیں مسئلہ نہیں ہوگا تم نے کل آنا ہے تو بس آنا ہے میری کمپنی کے سب سے خونہار کولیگ ہو تم اور مجھے اب کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے بات ختم وہ یہ کہتے غصے میں کال کاٹ گیا تھا سلطان صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی ماہی کی پدائش پر اس کی ماں اس دنیا سے فانی دنیا فانی سے کوچھ کر گئی تھی تب ہی سلطان صاحب نے اس کو پالا تھا اب وہ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد گھر میں بیٹی تھی اور اس کے بائی بین کوئی نہ تھا وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے اسی طرح سکندر صاحب اپنی بیٹی کو ساتھ لیے سلطان صاحب کے گھر آگئے تھے سکندر شاہ جس کے ماں باپ کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی تب سکندر صاحب صرف دس سال کا تھا اور اس کے بعد سکندر شاہ کو اس کی دادی جس کو ابھی جان کہتا تھا اس نے پالا تھا کہتی ہے نا ماں سے بہتر پرورش کوئی نہیں کر سکتا ایسا ہی سکندر شاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا اس لئے وہ غلط کاموں میں لا گیا تھا شراب پینا سگرٹ کا نشہ کرنا اس کا معمول بن چکا تھا آئے دن اس کی کیسی پارٹی میں جانا اور کلاب میں راتوں کو دیر دیر تک بیٹھنا اس کی عادت میں شمار تھا آج وہ اپنے ٹیرس پر کھڑا تھا اور آسمان ہر چمکتے تاروں کو دیکھ رہا تھا آج وہ دن تھا جب اس کے ماں باپ اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے بھی جان نیچے کمرے میں تھی ان کے رات دس بجے سونے کا وقت تھا اور پجر کی ازان کے وقت اٹھتے وہ نماز پڑھتی تھی کافی دفعہ انہوں نے سکندر کو بھی کہا تھا نماز پڑھنے کو لیکن بچپن میں وہ ایک دو دفعہ اسے نماز پڑھی تھی اور اب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا ایک دم بگڑا ہوا بچہ ثابت وہ تھا جب کہ سکندر شاہ کی اس عادت کو صدارنے کے لیے ایک لڑکی اس کی زندگی میں آنے اس کو دین کی طرف لانے میں کامیاب ہونی تھی یا نہیں یہ کہانی میں پتہ لگنے والا تھا نہ ایک پکیزہ وہ لڑکی جس کا دل بھی خوبصورت تھا اس طرح وہ ایک نیک صیرت لڑکی کے ساتھ کافی اچھا خسن بھی رکھتی تھی لیکن اپنے خسن کو کسی غیر کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتی تھی اس کے برعکس سکندر شاہ بولڈ قسم کی لڑکیاں پسانتی اور ہماری معصوم سی ماہی کو سنجیدہ مرد پسانتے دونوں کی سوچ میں بہت مختلف تھی کیا دونوں کی سوچ مختلف ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں یا نہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہانی آگے کیا مور لے کر آئے گی یہ وقت نے بتانا تھا